اوشٹریلیا کے خلاب سورے کمار یادو کی توفانی بلے باجی دیکھ کر پاکستان کی ٹیم کے اوڑے ہوس پارتی خلاب ورڈ کپ مقابلہ کھیلنے سے پہلے بیٹھ گیا ان کو آٹ گین بازوں کو ڈر نمسکار دوستو سواگت آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں پارت اور اوشٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ورنڈے مقابلے میں سورے کمار یادو کی توفانی بلے باجی دیکھنے کو ملی اس توفانی بلے باجی کو دیکھنے کے بعد پاکستان کے گین باز سہمے ہوئے ہیں تو دوستو ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے کیا کرکار پاکستان کی کلاڑیوں نے کیا کہا ہے اس مقابلے کو لے کر لیکن دوستو اس سے پہلے آپ بھی سورے کمار یادو کو ایک بیترین پلیئر مانتے تو اس ورڈوں کو لائک جرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالیں تو دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ہوئے اس مقابلے میں سورے کمار یادو نے توفانی بلے باجی کرتے ہوئے ماتر سیتیس کے نو میں مقابلے کو پوری طرح سے بھارتی ٹیم کی جولی میں ڈال دیا اور یہاں پر ان کی توفانی بلے باجی دیکھ کر پاکستان کے جو گین باج بھارت کے کلاب چودہ اکٹوبر کو مقابلہ ہونا ہے اس سے پہلے ہی یہاں پر ڈر گئے ہیں بابر آجم نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر سورے کمار یادو اسی طرح بلے باجی کرتے رہے تو ہمارے لئے مقابلہ جیتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ احمدہ باد کے اس میدان پر سورے کمار یادو کا بلہ چلا تو پھر یہاں پر مقابلہ ایک درپا بھارتی ٹیم کی جولی میں چلا جائے گا اس کے علاوہ باقی گین بازو نے بھی یہی بیان دیا کہ اگرکار سورے کمار یادو کی خطرناک بلے باجی ان کے لئے سب سے بڑا خطرہ بن سکتی ہیں آپ کو بتا دے کہ سورے کمار یادو نے طوفانی بلے باجی کرتے ہوئے سینتیس کینوں پر بہتر رنو کی پاری کے لی جس میں انہوں نے چھ چوکے اور چھ بہترین چھکے جڑے جن میں سے چار چھکے انہوں نے ایک ہی اور میں کیمرون گرین کیجر ڈالے جس کے بعد دوستو اب پورا پاکستان سہم آوا ہے اور بھارتی خلاف ہونے والے ورڈ کپ مقابلے سے پہلے ان کے گین بازوک میں ڈر بن گیا ہے سورے کمار یادو کا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی اس ربطار کے سامنے بھی سورے کمار یادو اسی طرح طوفانی بلے باجی کر کے ورڈ کپ میں ٹیم انڈیا کو جیت دلائیں گے یا پھر نہیں آپ ہمیں اپنی رائی کمنٹ بوکس میں جرور دیں اور ساتھی دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لیں دنیا واد دوستو